بلوچستان کے جو سی ایم ہیں جو سی سی آئی کے ممبر ہیں آئینی یہ فورم ہے اور وہ ان کی فلائٹ کے ڈیلے کی وجہ سے دو گھنٹے اس میں وقفہ ہوا ہے اور دھائی بجے سی سی آئی کا اجلاس دوبارہ وقفے کے بعد شروع ہوگا اور میں میڈیا سے گزارش کروں گی کہ یہ بہت ہی ایک حساس پلیٹ فورم ہے جس میں تمام صوبے اپنی نمائندگی رکھتے ہیں اور یہ بھی میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ جب تک سی سی آئی اپنا افیشل ایلانیا نہیں نکالتی کیونکہ ابھی ایک مس انڈسٹیننگ ہوئی کہ وہ فیصلہ موخر ہو گیا ہے کوئی مردم شماری پر کسی نے کہا وہ اجلاس ختم ہو گیا ہے اور فیصلہ موخر کر دیا ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ابھی اجلاس جاری ہے دھائی بجے اجلاس دوبارہ شروع ہوگا بلوچستان کے سی ایم کی فلائٹ یہ ڈیلے کی وجہ سے یہ اجلاس میں وقفہ پرائی منسٹر نے لیا اور جس کی وجہ سے یہ ابھی وقفہ جاری ہے اور دھائی بجے اجلاس شروع ہوگا اور اس کے بعد جتنے اجنڈا آئیٹمز ہیں اس کے اوپر جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ سی سی آئی کا اعلانیا جو ہے اس کا اعلان کرے گا آپ کا بہت شکریہ ہے اس بارے میں دوسری بار جی ابھی عمران خان صاحب جو پچھلے سبا سال سے ڈیٹھ سال سے اپنے لگے اپنے اوپر لگے ہر الزام کا نا جواب دینا چاہتے ہیں جب ان سے جواب مانگو تو وہ کبھی جوڈیشل کامپلیکس پہ حملہ کر دیتے تھے کبھی پولیس والوں کے اوپر پیٹرل بمپ پھینک دیتے تھے جو زمان پاک میں پولیس اریسٹ کرنے گئی تو وہاں جو منظر کشی ہوئی کہ پولیس کی گاریاں جلا دیں رینجز کی گاریاں جلا دیں پیٹرل بمپ پھینکے گئے گئے گلیلوں سے بنتوں سے ڈنڈوں سے کلیشن کوف سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا جب بھی وارنٹ لے کر جاتے تھے اور میں یہ بھی واضح کر ماہ کے اوپر مشتمل ہے یہ کسی طرح بھی ہم نے ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ عمران خان صاحب اپنے چار سال ساڑھے چار سال میں کرتے رہے کبھی نیپ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو اریسٹ کر لیتے تھے کبھی ایف آئی اے کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو اریسٹ کرتے تھے کبھی وزیر آزم ہاؤس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو الزام کی بنیاد پر اریسٹ کرتے تھے میں ایک واضح پاکستان کی عوام کو یہ بتان چاہتی ہوں کہ اس پورے کیس کیا قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس کا جو ریفرنس ہے وہ عدالت میں بھیجے جانے کے بعد عدالت کے اندر ایک ٹرائل کوٹ نے ٹرائل مکمل ہونے پر جہاں عمران خان صاحب کو یہ موقع دیا گیا کہ جو ان پہ توشہ خانہ کی اور میں اس پہ آؤں گی کہ وہ الزام کیا تھا اور اس کے اوپر جواب کیا تھے لیکن توشہ خانہ کی جو چوری کا کیس تھا اس کے اوپر تمام دلائل مکمل ہوئے پورا موقع دیا گیا چودہ ماہ میں چالیس سے زائد پیشیاں ہوئیں اس کیس کی جس کے اندر جواب دینے کا موقع ہوا جب اس پہ جرم آئد ہوا اس کے بعد بھی ٹرائل کے اندر جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہوئے اور فورٹی میں سے جو فورٹی سے زائد جو پیشیاں ہیں اس میں صرف تین پیشیوں پر عمران خان صاحب پیش ہوئے اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے ہر لیگل پلیٹ فارم چاہے وہ سیشن کورٹ میں جج بدلنے کی بات ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو سیشن کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو انہوں نے ہر طرف سے یہ کوشش کی کہ کس طرح کس طرح کانون کو اسکیپ کیا جائے کس طرح کانون کو ڈیفیٹ کیا جائے کس طرح قانون کو کہ اس سے بھاگا جائے اپنی چوری کے جواب سے بھاگا جائے اور ہر دفعہ ہر دفعہ جب ان پہ جواب دینے کی بات آتی تھی تو وہ اوپر سے الٹا چور کتوال کو ڈانٹے جو وارنٹ لے کے جاتا تھا اس پہ حملہ آور ہو جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا تو اگر کسی کے دماغ میں یہ ابحام ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی سیاسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس قسم کے بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو چودہ پندرہ ماہ کے اندر یہ پورا انویسٹیگیشن کا پروسس مکمل ہو کر ٹرائل کا پروسس مکمل ہو کر عدالت کی ٹرائل کوٹ نے عمران خان صاحب کے اوپر جو اب تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے میں آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر وہ تفصیلی فیصلہ ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیشن کوٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے اندر کیٹیگورکلی یہ لکھا ہے کہ ان کو موقع دیا گیا جو کہ آپ اپنا جوابات دیں انہوں نے ایک ویسچنئر فل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو توشہ خانہ کی گھڑیوں کی الزام ہے چوریک اور یہ خالی گھڑیاں نہیں ہیں پہلے تو اس بات سے میں کلیریفائی کر دوں کہ اس میں گھڑیاں ہیں اس میں ڈائیمنڈز کے سیٹ ہیں اس میں انگوٹیاں ہیں اس میں بریسلیٹس ہیں اس کے اندر ڈینر سیٹس ہیں اور پوری ایک کہانی ہے کہ کس طرح اور خالی گھڑیوں کی تو ڈیکلیریشن کا مسئلہ تھا یہ جو باقی میں نے آپ کے سامنے ڈائیمنڈ کے سیٹس رنگز ان کو ڈیکلیر تک نہیں کیا گیا اور پہلے قانون کو بدلا اس کو ففٹی پرسنٹ پہ کر کے اس کے بعد خرید جب توشہ خانہ کا توفہ ملا اس کو خریدا بعد میں اس کو بہت بیچا پہلے اور بیچنے کے بعد اس کے اندر جو قیمت تھی اس کو جمع کرائی اور اس کو ڈیکلیر بھی نہیں کیا یہ اتنی سی بات ہے اور اس کے اوپر جو تفصیلی سا فیصلہ آیا ہے اس میں it has been successfully proven جس میں عمران خان صاحب نے جواب دیئے اور انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میرا ایم ایس خرید و فروخت کرتا تھا وان نائنٹی ملین کا پوچھو تو کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کیبنٹ سے پوچھیں فورن فنڈنگ کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے آفس بیرر سے پوچھیں معیشت کے تباہ ہونے کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میری ٹیم غلط تھی سائفر کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک لفافے میں ایک خط آیا ہے امریکہ سے تو اس میں خالی پہلی چوری پکڑی گئی ہے یہ بھی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے ابھی ایک سو نوے میلین کا جواب دینے سے بھی کاثر ہیں پوچھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کا جواب آج تک نہیں دیا اس کے اوپر آٹھ سال گزر گئے اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد سائفر اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جب جب ان سے سوال کا جواب اچھا گیا کیونکہ جواب نہیں تھا تو اس کو اپنی پوپلیرٹی کے ساتھ جوڑتے تھے اپنی ناہلی کے ساتھ جوڑتے تھے اپنے یہ الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے جوڑتے تھے تو واضح رہے عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کی چوری ان کی کرپٹ پریکٹسز جو آج پروو ہوئی ہیں ٹرائل کورٹ کے بعد اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کا الیکشن سے تعلق ہوتا یا کسی قسم کا کوئی ڈر خوف ہوتا یا جو وہ ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو ارسٹ کرتے رہے ان کی بیٹیوں کو ان کی بینوں کو ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں کو چالیس چالیس سال کا حساب دیا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور جہاں جواب دیا تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ میں نے گھڑی بیچی کوئی ریسیٹ نہیں میرے ایم ایس سے پوچھیں وہ میرے لیے خرید و فروخت کرتا تھا تو یہ جواب یہ ملا اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے اس میں has successfully been proven that accused has committed offense of correct practices by making and publishing false statements عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے ہیں اور اس کے بعد جو جوابات دیئے ہیں کہتے ہیں مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا تو میں ہائی کورٹ چلا گیا میں سپریم کورٹ چلا گیا کہ مجھے میرا موقف پیش چالیس سے زائد پیشیاں سوال نامہ دیا گیا اور اس سوال نامے کے دینے کے بعد جھوٹے گواہان دیئے گئے جو اصل گواہ وہ پیش ہی نہیں ہوئے اور اس کے بعد 2018 2018, 19, 19, 20 making and publishing a false statement and submitting false and incorrect declaration in material particular related to form b of the year 2021 he has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he accrued from national exchequer willfully and intentionally he cheated while providing information about gifts he obtained from toshahana his dishonesty has been established beyond doubt یہ تمام مواقع ہونے کے باوجود عمران خان صاحب اپنے جوابات جو جمع کراتے رہے وہ جھوٹ بولتے رہے جس طرح وہ ایک سو نوے ملین میں جھوٹ کول رہے ہیں جیسے وہ سائفر میں جھوٹ بولتے رہے جیسے وہ foreign funding میں جھوٹ بولتے رہے اور form b کیا ہوتا ہے election commission میں آپ نے اپنے اساسوں کو form b میں declare کرنا ہوتا ہے اور form b کیا اور ایک tax tax fbr کا form آپ نے بطور representative وہ جمع کرانا ہوتا ہے ہم بھی جمع کراتے ہیں ہر سال جمع کرانا پڑتا ہے اپنے declare کرنے کا تو جو موصوف ہیں یہ تو خالی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے جو موصوف ہیں ان کے ذرا آپ screen پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جو form b ہے اور tax returns ہیں اس میں جو declaration ہے وہ اٹھارہ انس سترہ اٹھارہ انس بیس اور اکیس بائیس کی declaration جو ہے اس میں تین گھر declare کیے ہیں ان تین گھروں کی declaration جو ہے وہ ایک گھر تین سو کنال کا بنی گالا میں ایک گھر آٹھ کنال کا زمان پاک میں اور ایک گھر اپنی بیوی کا تین کنال کا بنی گالا میں ان تین گھروں کے اندر جو ایک تین سو کنال ایک آٹھ کنال اور ایک تین کنال ہے اس میں سترہ اٹھارہ اٹھارہ انس بیس اکیس کے گوشواروں میں پانچ لاکھ روپے کا فرنیچر ڈیکلیئر کیا اور اس کے بعد ایک تولہ سونا ڈیکلیئر نہیں ہے اس فارم بی اور ڈیکس ڈی فارم میں اس کے بعد جو ایک جو اساسے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اس کے پورا جو فرنیچر ہے وہ پانچ لاکھ کا اور اس کے بعد ایک تولہ سونا ڈیکلیئر نہیں کیا ایک موٹر سائیکل تک ایک کسی چیز کا سواری کا ذکر ہی نہیں سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس میں لوگوں کے جیبوں میں تو ہاتھ تھے لیکن تین گھروں میں جو تین سو کنال آٹھ سو کنال اور تین کنال ہے اس میں کوئی پانچ لاکھ روپے کا فرنیچر اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ری فارم ہے جو مسلسل یاد رہا ایک بڑی امانداری سے ڈیکلیئر کی ہے جو سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بڑی امانداری سے دو بکرییاں جو بکرییاں ہیں وہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہر فارم میں ڈیکلیئر ہوئی اس وقت نہ خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی ملی توفے میں گھڑیاں ملی ڈائمنڈ سیٹس ملے بریسلیٹس ملی رنگز ملی ہمیں بھی ملی تھی توشہ خانہ میں موجود ہے اور گھڑی کو بیچ خریدنے سے پہلے توشہ خانہ میں گھڑی کو بیچ دیا بیچنے کی کوئی رسید نہیں دے سکے عدالت میں پوری انویسٹیگیشن میں نہیں دے سکے کسی ٹرائل کورٹ کے ٹرائل میں ریفرنس میں سوال نامے میں نہیں دے سکے اور الزام ایم ایس کے اوپر لگا دیا اور میں ایک بات بڑی واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بھی صرف ایک چوری ہے جس کا آج عوام کو پتا چلا آج عوام کو یہ پتا چلا کہ نو میہ کا واقعہ کیوں ہوا تھا قانون کے اوپر حملہ آور ہو گئے انتشار فساد توڑ پھوڑ سازشیں مکمل ہو گئی تو نو میہ کا واقعہ کر دیا اور وہ سہارا الزام ڈال دیا ورکرز کے اوپر اور آج عوام کو یہ حقیقت کا پتا چل جانا چاہیے کہ اسی لئے ڈبا ڈال کے موپے آتے تھے اسی لئے بالٹی ڈال کے موپے آتے تھے اسی لئے کنستر اور ڈسپن ڈال کے موپے آتے تھے کہ جواب نہیں تھا اس لئے یہ پلیز اس کو الیکشن سے سیاست سے اس گرفتاری کو دور رکھا جائے ایک چور ہے وہ گرفتار ہوا ہے اور اس کو قانون نے گرفتار کیا ہے ٹرائل کے بعد موقع دینے کے بعد اپنے ڈیفنس کا موقع دینے کے بعد اس ڈیفنس میں جھوٹ بولتے رہے ہیں جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کراتے رہے ہیں تو یہ قوم کو بڑا ضروری تھا حقائق بتانا اور ابھی تو جو مسٹ دیکلیریشن بے فارمز میں اور ٹیکس میں اور ون نائنٹی ملین فورن فنڈنگ نائنٹ میں سائفر اس کی ابھی جو حقائق ہیں وہ عدالتوں کے اندر آنے ہیں اور میں کسی طرح بھی ان فیصلوں کو انفلونس نہیں کرنا چاہتی اس لئے میں ان کے لیگل ایشیوز کے پر بات نہیں کر رہی جی دیکھیں اب تو ان کے جو لوگ تھے نو میہ کے واقعے کے بعد ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ چوری چھپانے کے لیے ملک اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے حساس امارکوں پر حملہ آور ہے تنصیبات پر حملہ آور ہے لوگوں پر حملہ آور ہے ایمبلنسز جلا دیں سکول جلا دیں ہسپتال جلا دیں میٹرو جلا دیں سڑکیں جلا دیں ان کو اس کی اصلیت پتا چل گئی ہے آج زمان پاک سے ریسٹ ہوئے نا کون تھا بار چور کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے چور کو جیل اکیلے جانا ہوتا ہے اور آج وہی ہوا ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو فیصلہ ہے وہ فائنالٹی اٹین کر چکا ہے ثابت تو سائفر بھی کیا تھا ثابت تو یہ بھی کیا ہے کہ کابینہ نے وان نائنٹی میلین کا فیصلہ ریا تھا ان سے پوچھ لو ایم ایس ثابت تو یہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ میرے ایم ایس سے پوچھ لو تو ثابت تو وہ ماشاءاللہ کافی جھوٹ کرتے رہے ہیں لیکن جھوٹ کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا سچ جو ہوتا ہے اور یہ اب جو مرضی جھوٹ بولیں ایک فیصلہ کوٹ کا آ چکا ہے یہ کسی حکومت کا کسی ادارے کا حکومتی ادارے کا فیصلہ نہیں ہے حکومت کے کسی ادارے نے امران خان کو گرفتار نہیں کیا یہ کوٹ کا فیصلہ ہے اس کی عمل درامت اس پہ کیا گیا ہے اور ان کے تمام وکلہ جب محفوظ کیا گیا تھا تب بھی سنایا گیا تھا ان کے تمام وکلہ کو دلائل دینے کا موقع بھی دیا گیا ان کو اپنا سوال نامہ جمع کرانے کا بھی موقع دیا گیا اور ان کو ہر قسم کی ڈیفنس پروائیٹ کرنے کا چودہ بارہ چودہ ماہ یہ کیس چلا ہر قسم کی سٹیجز کو مکمل کیا گیا قانونی تقاضے مکمل کیے گئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ خالد بھائی کرنے پھر آپ کریں دیکھیں خالد بھائی میں نے بڑی آپ کو وضاحت سے بتایا کہ یہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر تو اگر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ہے یا ورکر ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کو معافی ہے میں نے پہلے کہہ دیا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کا نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے اس کا تعلق ایک چوری سے ہے جو چوری کے دیفنس میں وہ کچھ پیش نہیں کر سکے جیسے کوئی بھی چور پاکستان کا جب پیش ہوتا ہے کسی بھی عدالت میں اپنا دیفنس دینے کیلئے اگر وہ دیفنس دینے سے کاثر ہوتا ہے تو وہ گرفتار ہوتا ہے اس میں سیاست سے اس کو بالکل الگ رکھا جائے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اگر ان کے پاس اپنے دیفینس میں اپنے جواب میں اپنے ثبوت ہوتے تو وہ عدالت میں پیش کرتے یہ تو نہ کہتے کہ میرے ایم ایس سے پوچھ لیں میرے خیال میں جو پارٹی ہے اس کو بہت پہلے جو پارٹی تو پارٹی ہوتی ہے لیکن ان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ جو چھوڑ گئے تھے پارٹی ان کو پہلے پتا تھا کہ ان پر چوری انہوں نے چوری کی ہے کیونکہ وہ ان میٹنگوں میں بھی بیٹھتے تھے اب کابینہ کے اندر جو وزراء بیٹھے تھے جن پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ بند لفافے میں کیابنٹ میں آیا تو رکا کہ اس کو اپروف کر دیں اور ہم کھول نہیں سکتے کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیونکہ اس میں شہزاد اکبر کا کمیشن تھا یہ تماشا بنایا ہوا تھا ملک کے ساتھ ملکی کابینہ کے ساتھ ملکے قانون کے ساتھ ملکے رولز آف بزنس کے ساتھ ملک کے قومی خزانے کو لوٹتے رہے لوٹتے رہے لوٹتے رہے کیا یہ سمجھتے تھے کہ کبھی قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے اور ایسی انا تھی کہ جو جواب کرتا تھا اس کو یا جیل اور سلاح کے پیچھے ساڑھے چار سال کس طرح حکومت کی ہے پوری اپوزیشن کو سلاحوں میں ڈال کر حکومت کی ہے تو ہر کسی نے اپنا جواب دی ہے کس نے اپنے موپے بالٹی ڈالی ڈبا ڈالا یا کس نے حملہ آور ہو گیا ریاستی اداروں کے اوپر یا ہسپٹلز کے اوپر کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں تو وہ حملہ ریاست پر حملہ کر دیں اپنا جواب دو اگر جواب تھا تو جواب دے دیتے جب دوسروں سے رسیدے مانگتے تھے اور خود کہتے ہو میرے پاس رسیدے نہیں ہیں یہ کیا مزاق ہے جی سنوالہ صاحب دادے کل خان صاحب نے خود جو کتاب کیا تھا اس نے مذاقرات کی دعوت دیتی ہو جو باقی پارٹی ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے کے لیے تیار ہیں جو ملکی شویز ہیں دوسرا وہ انتخابات پر اس گرفتاری کے کیا سرات پڑھیں گے کیونکہ ماضی میں بھی جو قابق وزیراعظم گرفتار ہوئے تھے اندان خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے یا گلانی ہوئے تھے یا اس سے پہلے اس کے بعد سیاسی آغاق آپ کو بتائیں جی میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ایک آج چور گرفتار ہوا ہے پورا ڈیو پروسس آف قانون مکمل ہوا ہے ٹرائل مکمل ہوا ہے اور چور کے ساتھ تو جو پروون بیون بلٹی ہے پروون بیون ڈاؤٹ ہے اس کے ساتھ تو مذاکرات مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیل میں ہوئیں گے باقی بات یہ ہے کہ جو سیاسی سیاست ہے وہ ہر وقت وہ رہتی ہے لیکن اس وقت کوئی ایسا مشاورتی عمل بھی نہیں چل رہا ہر آئین اپنا کام کر رہا ہے قانونی طریقے سے اپنا کام ہو رہا ہے کسی بھی قانون کو آئین کو وائل ایٹ نہیں کیا جا رہا وزیر آزم اپنی ریاستی طاقت کو اپنے منصب کی طاقت کو اپنے سیاسی مخالف کے خلاف استعمال نہیں کر رہا پھر وزیر آزم ہاؤس میں لوگوں کو اغوا کر کے نہیں رکھا جا رہا کسی نیپ کے چیئرمن کو اس کی ویڈیو دکھا کر اس کو بلیک میل نہیں کیا جا رہا قانون نے اپنا پروسس کمپلیٹ کیا ہے اور ایک چور گرفتار ہوا ہے انتخاب انشاءاللہ ہوں گے اور عوام ان کو ووٹ دے گی جنہوں نے ملک کے قومی خزانے کے چوروں کو بھی پکڑا ہے اور ترقی بھی دیئے پندرہ ماہ میں معیشت کو استحکام دیئے ان کو ریلیف دینے کا جو ایک مقصد تھا جو پورے چار سال کا منجمند ہوا وہاں ملک تھا اس کو دوبارہ سے چلایا ہے چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ منصوبے ہو چاہے وہ پروجیکس ہو چاہے وہ معیشت ہو تو یہ عوام سب جانتی ہے اگر آپ غیر جانبدار اور بیلاد تجزی اور تفسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں